اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سفیان موٹرنگ آج میں آپ کی نیک ایسی گاڑی کا ریویو لے کر آئے ہوں جو کہ ون آف ریئر ہے اور یہ ہے ہنڈرٹ اینورسری جو کہ پورے پاکستان میں کچھ ہی گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہے اور یہ گاڑی ہے بھی سکس گریٹ کی ٹو تاؤزن ٹوئنٹی موڈل ہے اور ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری کی فریش امپورٹ ہے اور یہ گاڑی جو ہے فور سیل یونٹ ہے اس کی جو ہے ڈیمانڈ بھی ہم منشن کر دیں گے نیچے ڈسکرپشن میں تو آئی اس کی ریویو سٹارٹ کرتے ہیں ریویو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے ہم صرف وہ وہ چیزیں ہائلائٹ کریں گے جو صرف ہنڈرٹ اینورسری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو فرسٹ آف آل گاڑی کے اگر ہم اس کے فرنٹ لوک کی بات کریں تو فرنٹ لوک میں صرف ایک ہی چینجز ہے وہ اس میں جو ہے اس میں کروم ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے پرل وائٹ کلر میں ہے پرل وائٹ جو ہے وہ اور آ پرلٹوز میں نہیں آتی اگر ہم اس کے سائیڈ پروفائل کی بات کریں تو سائیڈ پروفائل میں جو ہمیں چینجز نظر آ رہے ہیں وہ اس میں فرسٹ آف آل اس میں جو ہے اس کی ویل کیپ جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے پرل وائٹ کلر میں ہی آتی جو کہ باڈی کلر میں ہے جو کہ پرانے زمانے میں جو مرسیڈیز اور یہ گاڑیاں آتی تھی اس کی جو سٹیل ویل کیپ ہوتا تھا وہ جو ہے اپنے باڈی کلر میں ہوتی تھی اس کے لاوہ جو ہے اس کے سائیڈ میر جو ہے وہ بھی آٹو ریٹریکٹیبل ہے وہ بھی سلور فینش میں آتی ہے اور اس کے دور ہینڈل جو ہے وہ بھی سلور فینش میں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر ہم اس کی نیچے بات کریں تو نیچے ہمیں جو ہے ایک سٹکر ملتا ہے بلو کلر میں جس کے اندر ہنڈر اینورسری کی لوگو بیجنگ جو ہے وہ فکس ہے باقی گاڑی جو ہے سائیڈ سے کافی اچھی پریمیم لوگ دے رہی ہے اس وقت جو آپ اگر اب اس کی سٹکر چیک کریں اور اس کی سلور ٹریمنگ جو کہ گاڑی کو ایک پریمیم لوگ پروائیڈ کرتی ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے ریل پروفائل کی بات کریں تو ریل پروفائل میں ہمیں ایک چینجز جو ملتی ہیں وہ اس میں جو ہے کروم ٹریمنگ آپ کو ملے گی دیکھنے کو جو کہ گاڑی کو پیچھے سے بھی ایک لگجری لوگ دے رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کچھ خاص چینجز اس میں نظر نہیں آ رہی باقی اگر ہم اس کے نیچے یہاں پہ بات کریں تو وہی ہمیں پارکنگ سنسرز دی گئی ہے آلٹو این کی لوگو اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ہم اس کے ٹرنک کی بات کریں تو ٹرنک میں جو ہے ایک چیز ہمیں پیچھے سے بھی ہائلائٹ ہوتی ہے وہ اندر سے وہ اس کی سیٹنگ ہے جو کہ سیٹس اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں ریئر سیٹ میں آپ کو اس کے ہیڈریس ملتے ہیں جو کہ آم آلٹو میں جو ہے ہیڈریس نہیں آتے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے اب انٹیرر کی طرف چلتے ہیں تو آئیے اس کی انٹیرر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی سیٹس جو ہے وہ پچھلے اس سے جو ہے جو آل آلٹوز ہیں اس سے کافی بہتر ہے سوفٹ کوشننگ ہے اور اس میں یہاں پہ بھی ہنڈر اینورسی کی جو ہے بیجنگ ملتی ہے اور پینل میں ہمیں جو ہے پیانو فینش کا ہے اس میں جو ہے ہمیں پینلز ملتے ہیں خروم گارنش کا ہینڈل ہے اس کا دور اور اگر ہم فیچرز کی بات کرے تو یہاں پہ ہمیں کچھ فیچرز دی گئی ہیں پارکنگ سنسرز ہے لین ایسسٹ ہے انٹی کولیجن ہے این ای چارج جو کہ آیڑلنگ سٹاپ ہے ٹریکشن کنٹرول ہے اور آٹو لائٹس ایڈجسٹی بن ہے تو آئیے گاڑی کے انٹیرر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر ہم اس کے انٹیرر کو ہائی لائٹ کرے تو انٹیرر میں کچھ خاص چینجز نہیں ہے جو ایک چینجز ہے وہ اس کے ایسی ونٹس میں کرومز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور سراؤن میں بھی ملے گی اس میں جو ہے آپ آفٹر مارکٹ اس میں آپ کو سکرین اس میں پرویجنل ملتی ہے آپ اس میں جو ہے سکرین اور ڈیک وغیرہ انسٹال کر سکتے ہیں جو کہ جاپان سے اسی اس میں آئی ہوئی ہے باقی ریر یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ ہمیں ہیٹ سیٹ کا آپشن مل جاتے ہیں سی وی ٹی ٹرانسمیشن ہے اور یہ اگینٹ سیٹ جہاں کوشننگ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی سوفٹ اینڈ سموڈی ہے تو یہ رہی اس گاڑی کی کمپلیٹ ووک آراؤن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور یہ گاڑی اگر آپ لائک کرتے ہیں اور آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہے تو ہمارے دیئے گئے سکرین پہ آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ ہم سے ڈائریک کانٹیک کر سکتے ہیں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی میں اگین یہ بار بار آپ کو کلیر کر دوں یہ گاڑی بہت ریئر ہے اور یہ جو ہے صرف اگر آپ لوگ کہیں کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے وہ اس وجہ کیونکہ ہنڈرٹ اینورسٹری آپ کو پتہ ہیں کہ جس طرح ہمارے اور کرولا میں جو ہے ٹین اینورسٹری فورٹی اینورسٹری تو اس کی جو ہے الگ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اور بقاعدہ اس کے آکشن شیٹ میں واضح طور پر کلیر کیا ہوا ہے کہ یہ ہنڈرٹ اینورسٹری تو اس وجہ سے اس کی جو آکشن میں پرائیسز ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہے بھی سکس گریٹ کی گاڑی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں کومنٹ سیکشن کی ذریعے اپنے رائے سے اگاہ کرتے رہیں انشاءاللہ نیکس ریویوز میں ملیں گے اللہ حافظ